اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم ایکسرسائز 2.5 ڈسکس کریں گے اس کا فرسٹ والا question ہے evaluate اس کا فرسٹ والا part ہے مطلب جو جو ہمیں given ہوں گی ان کی ہم نے value simplifying کرنی ہے اس کا فرسٹ والا part ہے iota کی power سم تو آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کو iota کی power دی جائے گی اس کو even power میں distribute کرنا ہے یہ تو odd power ہے آپ کو اس کو even میں لکھتے جو پیچھے even ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے سیون سے پیچھے even ہوتا ہے 6 تو میں لکھ لیتا ہوں iota کی power 6 اور یہ 6 ہوگی تو بعد میں 1 بچ گی multiply by iota کی power 1 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے اب iota کی power 6 ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے iota square اور square لکھ کے جو power بچتی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو multiply کریں 2 کو کس سے multiply کریں 6 ساتھ ہے 3 کے ساتھ تو 2 multiply by 3 مطلب اندر آپ نے square فارملہ نہیں کیوں کیونکہ ہم iota square کی value پتا ہے اور multiply by iota تو iota square کی value کتنی ہوتی ہے minus 1 whole power 3 multiply by iota اور minus 1 کی power odd number تو minus کی جب power odd لی جاتی ہے تو minus کا minus ہی رہتا ہے یہ انصرات دیکھا minus 1 calculator سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں minus 1 multiply by sorry minus 1 کی power 3 is equal to minus 1 اور multiply by iota یہ multiply ہے درمیان میں multiply by ڈکا سکتے ہیں آپ ایسے تو minus 1 multiply by iota is equal to minus iota اس طرح سے آپ نے iota کی power 7 کو evaluate کر لیا اس کے بعد آپ کے پاس ہے part number 2 اس کا iota کی power 50 iota کی power 50 تو آپ بھی اس کو ایسے ہی لکھیں گے یہ ویسے ہی even power دی رہی ہے تو ہمیں اس کو جو ہے distribute کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ کیا لکھیں گے iota square اور whole power 25 iota square کی value ہوتی ہے minus 1 اور minus 1 کی power power 25 اور جب minus 1 کی power odd number 25 ہے تو آنسر آجائے گا again minus 1 اسی طرح سے اس کا تھرڈ بھالا part ہے iota کی power 12 iota کی power 12 تو اس کو آپ ایسے لکھیں گے iota square whole power 6 two into six is equal to 12 تو iota square کی value ہوتی ہے minus 1 اور minus 1 کی power جب 6 لیں گے تو آپ کے پاس آنسر آجائے گا positive 1 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس کا تھرڈ بھالا part ہے تھرڈ بھالا sorry discuss کر لیا ہے four والا part four والے part میں ہمیں given دیو ہے minus iota whole power 8 minus iota whole power اس کی 8 ہے تو اس پہ ذرا focus کریں minus کی power ایسے مطلب آپ یہ minus کو sorry minus 1 لکھ لیتے ہیں minus 1 کی power 8 الادہ کر لیتے ہیں اور iota کی power ایسے 8 الادہ کر لیتے ہیں اس کی بجائے آپ simple step ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا simple step ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ power جو ہے minus کی جب power آپ even لیں گے تو minus ختم ہو جائے گا simple آپ کے پاس بچے گا iota کی power 8 ویسے بھی آپ کے پاس iota power 8 ہی آگئے ہیں تو یہ آپ کے پاس آگیا iota کی power 8 تو اس کو بھی آپ distribute کر رہے ہیں iota square whole power 4 4 into 2 is equal to 8 iota square value minus 1 minus 1 کی power 4 آجے گی اور minus 1 کی power even ہے تو جب minus کی power even ہو تو positive answer آتا ہے تو یہ answer آپ کے پاس آجے گا plus 1 کی اس کے بعد اس کا 5 والا part ہے minus iota minus iota کی power 5 اب یہ power جو ہے odd ہے power کتنی ہے odd ہے اس case میں even تھی تو minus ختم ہو گیا تھا اس case میں minus ختم نہیں ہوگا یہ آجے گا minus iota کی power 5 تو اس کو ایسے لکھیں گے minus iota power 5 کو لکھ سکتے ہیں iota 4 multiply by iota تو minus iota 4 کو آپ لکھ سکتے ہیں iota square کی power 2 multiply by iota تو iota square کی والی کتنی ہے گی minus 1 minus 1 کا آجے گا square اور multiply by iota اور minus minus 1 کا جب square لیں گے تو positive 1 answer آجے گا تو multiply by iota minus 1 multiply by iota is equal to minus iota ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے 5 والا part ہو گیا اس کے بعد اس کا 6 والا part جہاں ہم try کر دیں part no.6 ہے part no.6 ہمیں given دیا ہے iota کی power 27 تو iota کی power 27 یہ ویسے ہی odd ہے ہم اس کو even میں convert کر لیتے ہیں تو iota power اس کو لکھ لیں گے 26 multiply by iota 26 کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں iota square whole power 13 13 multiply by 2 is equal to 26 اور multiply by iota iota square کی value کتنی ہوتی ہے minus 1 whole power 13 multiply by iota اور minus 1 کی power odd ٹھیک ہے odd آئے گے تو یہ minus 1 نہیں آنسر آجے گا minus 1 multiply by iota اور minus 1 multiply by iota again آپ کے پاس آنسر آجے گا minus iota اس کا جو ہے second والا part ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے write the conjugate of the falling numbers کہ جو آپ کو falling numbers دیئے ہیں ان کا conjugate find کرنا ہے تو first پہ ہمیں اس نے given دیا ہے 2 plus 3 iota اس کا آپ نے conjugate find کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا solution کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے let کر لیتے ہیں اس کو ہم let کر لیتے ہیں یہ کیا ہے آپ کے پاس ایک integer ہے z ٹھیک ہے اس کو z کے لیٹ کر لیتے ہیں اور 2 plus 3 iota تو اس کا conjugate کو اس طرح سے denote کرتے ہیں z لکھ کے اس کے اوپر bar لگا لیتے ہیں تو z bar is equaled ہو جائے گا conjugate بھی کیا کرنا ہوتا ہے جو آپ کے پاس imaginary part ہوتا ہے imaginary part کیا ہوتا ہے کہ iota کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس number ہوگا یا coefficient ہوگا وہ آپ کا imaginary part ہوگا imaginary part کا آپ نے sign chain کر دینا ہے تو مطلب imaginary part اس میں کونس ہے 3 3 کے ساتھ sign کونس ہے plus کا تو اس کا conjugate کیا ہے 2 minus 3 iota اسی طرح سے اس کا second والا part دیکھئے گا 3 plus 5 iota اسی طرح سے اس کو بھی آپ let کریں گے ٹھیک ہے let z is equal to 3 plus 5 iota تو اس کا conjugate ایسے find کریں گے z conjugate is equal to آپ نے یہ جو iota والے term ہے اس کا sign change کرنا ہے 3 minus 5 iota اسی طرح سے اس کا جو 3rd والا part ہے 3rd والا part کچھ ایسے ہیں minus iota اس کو بھی let کر لے دیں let z is equal to minus iota اور z یہ اوپر باہر نہیں پڑنا یہ conjugate ہوتا ہے z conjugate is equal to اس کا sign بدل دیں iota کا آپ نے جو بھی اس کے ساتھ sign ہوگا وہ change کر دینا ہے یہ minus ہے یہ کیا ہو جائے گا plus iota یہ آپ کا conjugate ہو جائے گا اس کے بعد اس کا 4 والا part دیکھا جائے تو وہ ہے minus 3 plus 4 iota تو کیس کریں کیا ہوگا minus 3 minus 4 iota اس کو آگے try کریں آگے 5 والا جو ہے وہ ہے minus 4 minus iota تو اس کو بھی کیا جائے چیک کریں اس کا کیا conjugate ڈائے گا minus 4 plus iota اسی طرح سے اس کا 6 والا part ہے وہ ہے iota minus 3 iota minus 3 اب آپ بتائیں اس کا کیا ہوگا کہ آپ زیادہ تر یہ سوچ رہے ہوں گے iota plus 3 iota plus 3 نہیں ہوگا اس کا آگا minus iota میں ذرا direct کر دے تھا اس کا conjugate یہ کچھ ہوگا minus iota minus 3 آپ نے کیا کرنا ہے iota کا sign change کرنا ہے یہ real part ہے real part کا آپ نے sign change نہیں کرنا complex part کا آپ نے جو اس کے ساتھ sign ہوگا وہ convert کر دینا ہے وہ اس کا conjugate آجے گا اس طرح سے آپ نے ان کے conjugate find کرنے اس کے بعد ہے question number 3 question number 3 میں ہم نے کرنا ہے جی write the real and imaginary part question number 3 میں write write the real and imaginary part of the falling parts of the falling numbers falling numbers ٹھیک ہے تو اس کا first جو ہے first part یہ ہے one plus iota one plus iota تو اس کا آپ کیا کریں گے ایسے اس کو بھی let کر لے دیں let z is equal to one plus iota اس کا real part بھی لکھنے ہیں اور imaginary part بھی لکھنے ہیں تو اس کا آنسر ایسے لکھیں گے real part of z z کا جو real part ہے وہ کیا ہوگا یہ جو جس کے ساتھ ہے یوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا real part کیا ہے one اور ادھر لکھیں گے imaginary imaginary part of z z کا imaginary part imaginary part کیا ہوگا ایوٹا کے ساتھ جو coefficient ہے اس کے ساتھ coefficient آپ کو نظرت نہیں آرہا لیکن one multiply ہو رہا ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس اس کا جو z کا imaginary part آئے گا وہ آپ کیا لکھیں گے one ایوٹا نہیں لکھنا آپ نے آپ کو imaginary part پوچھ رہا ہے وہ ایوٹا نہیں پوچھ رہا imaginary part اصل میں ہوتا گیا ہے ایوٹا کے ساتھ جو coefficient ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس answer آجائے گا one اسی طرح سے آپ کے پاس اس کا second والا part ہے minus one plus two ایوٹا اسی طرح سے اس کو آپ let کر لیں گے let z is equal to minus one plus two ایوٹا تو اسی طرح سے لکھیں گے real part part of z z کا real part real part کیا آئے گا یہ والا ٹھیک ہے یہ minus one آپ کے پاس کیا آئے گا real part minus one اور اسی طرح سے imaginary part imaginary part of z z کا imaginary part کیا آئے گا ایوٹا کے ساتھ کیا لکھاو ہے plus two تو یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا plus two plus two مطلب یہ ایسے symbol two بھی لکھنے تو plus two اس کا meaning ہوتا ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا plus two اسی طرح سے باقی جو parts ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے اس کا third والا part ہے minus three iota plus two شارٹ کٹ میں دیکھیں اس کا real part جو ہے ٹھیک ہے real part آئے گا sorry two real part کیا ہوگا two اور imaginary part اس کا کیا ہوگا minus three ٹھیک ہے آئیوٹا کے ساتھ جو ہوگا وہ imaginary اور جو آئیوٹا کے بینہ والا ہوگا وہ real ہوگا simple wording میں اسی طرح سے four والا ہے minus two minus two آئیوٹا تو اس کا real part اگر چیک کیا جائے تو minus two آئے گا اور imaginary part چیک کیا جائے تو وہ بھی minus two آئے گا real part یہ ہے اور imaginary part یہ ہے ٹھیک ہے تو real part اور imaginary part اسی طرح سے اس کا five والا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے minus three آئیوٹا بات آتی ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے اس کو آپ let کریں گے let z یہ بھی proper way میں آپ نے لکھنا ہے اس کو let z equal to آ جائے گا minus three آئیوٹا اس طرح سے real ٹھیک ہے شارٹ کٹ میں part of z real part of z اس میں تو real part ہے ہی نہیں ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں zero zero اور minus three آئیوٹا اس کا real part گیا ہے zero جس کا مطلب ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اس میں zero add کیا جا سکتا ہے کیونکہ zero آپ نے پڑھا تھا additive identity ہوتی ہے ٹھیک ہے تو zero آپ کے پاس کیا ہے additive identity ہے تو zero اس کا real part ہوگا last والا question ہے very important paper point of view سے بھی question number 4 اس میں ہم نے کیا کرنا ہے x ہمیں ایک equation دی ہوئی ہے اس میں سے x اور y کی value calculate کرنی ہے x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 iota یہ very important question ہے اس کے لئے کیا کریں گے کہ x plus iota y is equal to plus 1 ہے سایٹ پہ کیا ہو جائے گا minus 1 ہو جائے گا یہ plus 1 ہے right سایٹ پہ shift ہوگا تو minus 1 آج گا اور آگے minus 3 یہ اس طرح سے نیچھے لیں گے آگے x plus iota y is equal to 4 minus 1 is equal to 3 اور minus 3 iota ان دونوں کا answer کیا جائے 3 اور آگے minus 3 iota اب کیا کریں گے ہم compare کریں یہ بھی real part left side پہ real part ہے اور right side پہ real part ہے اسی طرح سے یہ imaginary part ہے اور یہ بھی imaginary part ہے اسی طرح سے imaginary part یہ ہے اور part تو اس کو ذرا آپ iota side پہ لکھ لیں right side پہ لکھ لیں left side پہ لکھ کوئی issue نہیں ہوتا کیونکہ یہ commotative ہوتا ہیں آپ کیا کمپیرنگ comparing real and imaginary parts real and imaginary parts of both sides of both side تو simple compare کریں گے تو یہ real part real part کے equation hold کرے جب real part real part کے equal ہوگا مطلب x equal to 3 and اور جو آپ کے پاس y ہوگا وہ equal آئے گا اس imaginary part کے minus 3 کے تو یہ question important ہے پیپر پائنٹ ویو سے بھی تو اگر ایکس exercise میں آپ کو کوئی بھی problem آتی ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں اللہ حافظ سکتے